اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مائی ہو بیس گارڈننگ برسات کا موسم ہے اور ہر جگہ پہ تقریباً پوری ایشیا کے اندر جو ہے وہ ہر جگہ پہ برسات ہو رہی ہے جنگلوں کے اندر بازاروں میں شہروں میں ہمارے گھروں کے اندر تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جن سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور وہ پورا سال ہم سے کچھ نہیں مانگتے لیکن برسات کے موسم میں انہیں ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تھوڑی سی کیئر اور وہ تھوڑا سا دھیان مانگتے ہیں ہمارا تو آج میں آپ سے وہ کچھ باتیں ڈسکس کرنے والا ہوں اس پلانٹ کے بارے میں اور اس فیملی سے ریلیٹری جو پلانٹس ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتنی بارش ہوئی ہے تو ہم نے کچھ برتن رکھے ہوئے تھے تاکہ ہم برسات کا پانی جمع کر سکیں تو دیکھیں یہاں پر کہ یہ ایک بکٹ تھی یہ بالکل فل ہو چکی ہے اور ٹب کے اندر بھی کافی زیادہ پانی موجود ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کافی ہیوی رین ہوتی رہی ہے اور یہاں پر ہم نے ایک گملہ ریپورٹ کیا تھا بارش ہونے کی وجہ سے میں اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پایا اور اس میں آپ ڈرینیج ہول کا جو ہے وہ بینفیٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ گملے کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کافی زیادہ یہاں پر سرکل میں جمع ہوا ہے میند اس کے اندر سے جو پانی ایکسٹرا تھا وہ سارا ڈرینیج ہول کی مدد سے باہر نکر رہا ہے جس کی وجہ سے گملے کے اندر جو ہے وہ پانی کھڑا نہیں ہے لیکن فیل وقت آپ بھی اس کی مٹی کافی گیلی ہے تو اس کے اندر میں نے ذرا ملٹی پرپس سے ذرا کر کے اس کے اندر گملے کے اندر میں نے کچھ پلانٹس لگائے ہوئے تھے خیر اپنی مین ٹوپک کی طرف آتے ہیں ہمارا مین ٹوپک ہے جیڈ پلانٹ آج کیونکہ بارش ہوئی ہے تو جیڈ پلانٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سیکلنٹ پلانٹ ہے تھوڑا ساری ریگستانی علاقے میں رہتا ہے اور یہ زیادہ آپ سے پانی یا کوئی اور چیز کی ڈمانڈ نہیں کرتا لیکن جب بارش ہوتی ہے تو کافی زیادہ پانی ہونے کے وجہ سے اس کی جو ہے روٹس خراب ہو سکتی ہیں اور ڈیمج ہو سکتا ہے یہ پلانٹ کافی زیادہ تو یہ ورٹیکل پائپ کندر جو میں نے لگا رکھا ہے اس کے اندر تو ظاہری بات ہے کہ پانی ایک منٹ بھی نہیں رکے گا سارا کا سارا پانی نیچے اس کا ڈرین ہو جائے گا اور یہ کافی ہیلدی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے ساتھ سا جو یہ میں نے ایک پرانے ٹائر کے اندر لگا ہوا ہے چونکہ اس کے نیچے میں نے کچھ ڈرینیج ہول نہیں رکھا ہوا تھا تو اس کے اندر میں نے مٹی طرح ایکسٹرا کر کے ڈالی ہوئی ہے تاکہ پانی زیادہ کھڑا نہ ہو لیکن ان کیس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو گملوں کے اندر یا پلاسٹک گملوں کے اندر یا سرامیک پورٹس کے اندر جو ہم نے پلانٹس لگا ہوتے تھے ان کا ذرا دھیان رکھنا ضروری ہے اب یہاں پہ ہم نے ایک ٹیوپیری بنائی تھی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی سی ڈی شیپ ہو چکی ہے تو میں نے سوچا تھا کہ یہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے اس کے بعد یہ آپ کے ساتھ کی ویڈیو شیئر کروں گا تو کافی زیادہ پانی کھڑا ہو گیا تھا کیونکہ یہ سٹون کے اندر میں نے لگا ہوا تھا یہ ایک ریسیکلنگ برتن میں نے یوز کیا ہے ہمارے کیچن اور سوئی میں یوز ہوتا ہے تو یہ اس کے اندر میں نے مٹی کچھ ایکسٹرا فیل کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بارش کی وجہ سے مٹی اس کی ساری نکل گئی تھی اور اس کی روٹس نظر آنے لگی تھی تو پانی کھڑا ہو گیا تھا اس لیے میں نے اس کے اندر مٹی فیل کر دی تو آپ نے اپنے جیڈ پلانٹ اور سیکلنٹ پلانٹ جو کیکٹس وغیرہ جو بھی ہیں ان کو یہاں تو آپ انڈور کر دیجئے اگر آپ کر سکتے ہیں اگر آپ انڈور نہیں کر سکتے تو ان کو ایک ویل ڈرین پورٹ میں ہی لگائیں تاکہ جب بارش ہو تو اس صورت میں کوئی زیادہ نقصان نہ ہو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہمارا جو سٹون والا پورٹ تھا اس کے اندر کیا کنڈیشن ہے کہ پانی ابھی بھی یہاں پہ کھڑا ہو گیا تو یہ پانی اس کے لیے کافی زیادہ دینجرس ہے تو پلانٹ تو کافی اچھا ہے لیکن اس کا پانی جو ہمیں نکالنا پڑے گا یہاں اس کے اندر میں اتنی مٹی دال دوں کہ پانی بلکل کھڑا آنا اور یہ ہمارے جو پورٹس ہیں اس کے نیچے تو آر ایڈی ڈرینیج ہول ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پانی ساتھ ساتھ نکلتے رہتا ہے اور یہ ہم نے ایک کیج بنیا تھا جو کافی لوگوں نے پسند بھی کیا تھا تو یہ ورز ہے یہ ہمارا کافی آلموسٹ اچھا جا رہا ہے اس کی دوبارہ سے بھی پروننگ کرنے والی ہے تو اس کو دوبارہ سے ہم دیکھیں گے کہ اس کی کس طرح سے ہم سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کو میں یہاں رکھ دیتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ ہم نے ایک سٹون کے اوپر لگایا تھا سٹون کے اندر ہم نے ایک لیننگ بنایا کے اس کو یہاں پر لگایا تھا یہ بھی اس طرح سے ہو گیا اور یہ ہمارا بونسائی کی شیپ دے رہا ہے تو کافی یہ بھی گھنہ ہو چکا ہے تو اس کو بھی دوبارہ سے ہم بنائیں گے اور یہاں پر نقصان ہو چکا ہے یہ دیکھیں جب اس کے اندر پانی جمع ہو جائے تھا یہ تو باہر نکل گی تو یہ اس طرح سے جب اس کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہمارا جو جیڈ پلانٹ ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو ہم پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا تو پودہ جو ہے وہ مر گیا ہے تو یہ دیکھیں یہ تو بلکل اس کا مطلب کے کنسپٹی ختم ہو گیا ہے کہ بھی یہ جیڈ پلانٹ اس کے اندر لگایا جائے خیر اس کو میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں اور یہ ایک ہمارا بڑا گملہ تھا یہ والا ایک بڑا گملہ تھا اس کے اندر بھی پانی جمع ہے اس کے نیچے بھی ڈرینیج ہول نہیں ہے تو یہ کافی پلانٹ ہمارا بڑا ہو چکا ہے بوشی ہو چکا ہے تو اس کا بھی ہم نے بونسائی کے لیے رکھا تھا تو اس کا بھی پانی باہر نکال دیتے ہیں اس طرح سے اس کا پانی باہر نکالنا بہت ضروری ہے جیڈ پلانٹ کی تو بات ہو گئی اب ہم کچھ اپنے دوسر پلانٹ کے بارے بات کر لیتے ہیں جو ہمارے فلاورنگ پلانٹ ہے ہمارے پاس وہ گون بیل تھی ہے کہ یہ ہماری ایمپورٹنٹ ہے اور دوسری ہماری ہے ہیدر آباد والی اب یہ ایمپورٹنٹ کے اوپر بھی جو ہے فلاورنگ آنا شروع ہو چکی ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا پیارا سا کلر اس میں سے نکال رہا ہے فیل وقت تو وائٹ ہے تو میں اس کو کہا گیا تھا کہ یہ نا بینوشی کلر چاہیے تو اس نے یہ کہہ کے دیا تھا اب اس میں سے وائٹ فلاور آ رہے ہیں تو میں نہیں جانتا کہ یہ میرے صد کیا ہونے والا ہے کیونکہ وائٹ اور پنک شیڈ میں میرے پاس آر رہی تھا اور اب یہ دوسرا کلر بھی وائٹ نکال رہا ہے تو یہ پھول بڑا ہو کے اپنا کلر شینج کرے گا ایسا ہو جائے تو اچھی بات ہے دوسرا بیوز دیکھیں کیکٹس یہاں پہ موجود ہے اور کیکٹس بھی اگر ہم اس کو برسات کے اندر رکھتے ہیں تو یہ بھی بڑا گڑ بڑ کر سکتا ہے لیکن اس کے اندر اچھا خاصا رینج ہول ہے جو اس کو بچا لیتا ہے ہر بار ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنے جو ننی منے پلانٹس ہیں ان کا خیار رکھنا ہے اب یہ دیکھئے جو ان انتر ہے ہمارا یہ کافی گھنا ہو چکا ہے اور یہ سمجھ لے کہ شہد مدو مکھی کا چھتا ہوتا ہے وہ ایسی شکل دے رہا ہے تو اس سے کب کبھی در بھی لگتا ہے اس سے کچھ چیز نہ نکلے بہرحال ہماری جو فلاور تھے گلد پہری کے جو ہم نے ورٹیکل گارڈن بنایا تھا وہ کافی اچھا ہے ریڈ ہے ڈبل شیڈڈ پنک ہے وائٹ ہے پیور پنک ہے یہاں پر ییلو ہے تو آلموسٹ ہمارا جی جو فلاورنگ بیڈ ہم نے بنایا تھا سٹیپ کے اوپر وہ کافی اچھا خاصا گھنا ہو چکا ہے تو یہ بس بارشوں کی وجہ سے جو ہمارے پلانٹس ہوا کافی ہیلڈی ہو جاتے ہیں اور بارش کے پانی اندر کافی زیادہ طاقت بھی ہوتی ہے جو ہمارے پلانٹس کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جو آپ کے انڈور پلانٹس ہیں بیوز اس کو آپ بارش کی ٹائم میں باہر رکھ دیجئے تاکہ وہ بارش کا پانی انجوائے کریں اور جو آپ کے کیکٹس ہیں سیکلنٹس ہیں جن کو کم پانے چاہیے ان کو آپ تھوڑا سا انڈور کر دیں تاکہ اس کے اندر پانی کھڑا نہ ہو اور زیادہ پانی اوور وارٹنگ کی وجہ سے وہ خراب نہ ہو جائیں تو اگر ہم ان چھوڑی چھوڑی چیزوں کا ان گست کے موسم میں برسات کے موسم میں خیال کریں گے تو ہم جو ہے کافی حد تک جو اپنے نقصان سے بچ سکتے ہیں دوسری بات ہے یہ کٹنگز کی تو اس موسم کے اندر آپ کسی بھی پودے کی کٹنگ لگاتے ہیں اللہ حافظ